بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش شام دید آج چوبیس چلائی دو ہزار چوبیس پر از بود سالی یورپ کی شام تک ہم ترینٹ خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیم اگر ہم بھی سالی یورپ کے خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ڈیوی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیچر کا آج کیلئی سپلٹون کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ دہشتگرد تنظیم سے منسلک سعودی شہری کی سزائے موت پر عمل درامت وزارت داخلہ نے کہا کہ دہشتگرد تنظیم سے تعلق کرنے والے سعودی شہری کی سزائے موت پر منگل کے دن عمل درامت کر دیا گیا سعودی خبرزہ جنسی ایس پر گمتابی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردی کی متدد کاروائیوں میں مطلوب سعودی شہری احمد بن حسن بن علی آلی عیسیٰ کو گرفتار کیا جس پر الزام تھا کہ اس نے تنظیم میں شمولیت کے بعد سیکیورٹی حلقانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں قتل کرنے مالی مدد سمیت کئی جرائم کرتک آپ کا کیا تھا وزارت داخلہ نے ان کو عدالت میں پیش کیا جہاں پر دیکھتے ہوئے اس کو سزائے موت کا حکم دیا گیا اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزائے مرقرار رکھی جس کے بعد ایوان شاہی سے فیصلے پر عمل درامت کا حکم جاری کر دیا گیا وامی کا مختلی ممالک میں اسازہ کے لیے عربی کورٹ پروگرام ورڈ اسمبلی آف مسلم یوت وامی کا کہنا ہے کہ مختلی ممالک میں عربی زبان کے اکتالیس اسازہ کی ٹریننگ مکمل کر لی گئی ہے کورٹ میں شامل کامیاب اسازہ کو اثنات بھی دی گئی ہیں سبق نیوز کے مطابق وامی کے جانب سے غیر عرب ممالک جن میں بوسنیا شمالی مکدونیا سینگار گنی اور کناکری نائجیریا نائجر برازیل کرگزستان اور اس کے نوع جو ہے البیرو اور ایکواڈور میں عربی زبان کے اسازہ کے لیے مقصود پیشہ ورانہ کورٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا کیا تھا اور جس کا مقصد جو ہے ان کو عربی زبان پر مہارت دیلانا تھا بلجرشی میں سول میں بین الاقوام شہد میلے کا ابتدا ہو گیا سعودی عرب کے باہر ریجن کے بلجرشی علاقے میں سول میں بین الاقوام شہد میلے کا افتدا ہو گیا اور یہ شہد میلہ چودہ دن تک انچاری رہے گا ریاض ریجن میں موسم آرٹ رہے گا موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن کے کئر کمیشنریوں میں آسوبوں سے ہی موسم گرد علود رہے گا سعودی خبرسجن سی ایس پی کے مطابع موسمیاتی مرکز کی جانب سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ریاض ریجن کے علاقے الدوادمی، الرین، القویہ اور فیف میں گرد جو گبار ہے اس کا آغاز صبح نو بجے شروع ہوگا اور رات آٹھ بجے تک جاری رہے گا موسمی ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کھلے میدانوں میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی جس کی رفتار تین سے پانچ کلومیٹر فی گھنٹا ہو سکتی ہے تیز ہوا کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوگی گردوں گبار سے وادی الدواثر کے علاقے بھی متاثر ہوں گے اور گبار، الود، ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ رات نو بجے تک جاری رہنے کا امکان ہے موسمیتی مرکز کا کہنا تھا کہ ہائی ویز پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تطبیر اختیار کریں گردوں گبار سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے وہ لوگ جو سانس کے مرس میں مبتلا ہیں وہ احتیاط کریں بلا اشعر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں موسم گرمہ میں جسم کو کیسے محفوظ رکھیں فوڈ اتھارٹی کی حدائی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں جسم کو تلو تازہ رکھنے کے لیے ایسی سبزیاں اور پھر استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جسم کو پانی کی کلت سے محفوظ رکھنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے سعودی خبرشنہ اجنسی ایس پی کمتابی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے موسم گرمہ کے حوالے سے جاری احتیاطی تظابیر میں مزید کہا کہ ان دنوں سعودی عرب میں گرمی عروج پر ہیں اتنا ضروری ہے کہ جسم کو مرتوب رکھا جائے تاکہ اس میں خوشکی پیدا نہ ہو جسم کو پانی کی کلت سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی سبزیاں جیسے پالک کھیرہ وغیرہ ہیں ان میں فائبر کافی مقدار میں ہوتی ہے ان کا استعمال صحت بخش ہوتا ہے پانی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے تربوز کا استعمال بھی کافی اہم ہے جس میں بڑی مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے جبکہ فائبر کی وجہ سے خون میں شکر کے لیور کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پھلوں کے جوز سے بہتر ہے کہ گودے سمیت کھائے جائے کیونکہ پھلوں اور سبزیوں کے گودے میں قدرتی طور پر فائبر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے فوڈ اینڈ اگر تھارٹی نے موسمِ گرمہ کے سیزر میں تفریح کے لیے جانے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر مجتمع حضائیات میں مزید کہا کہ پھل اور سبزیوں کو استعمال کرنے سے پہلے انہیں صرف تازہ پانی سے اچھی طرح دھو لیا جائے سعودی عرب دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کا فوجی سامان خریدے کا امریکی دفتر خارجہ نے منظوری دی تھی امریکی دفتر خارجہ نے منگل کے دن سعودی عرب کے لیے فوجی نویت کی لوجسٹک کو بہتر بننے کے لیے ایک معاہدی کی منظوری دی ہے اس معاہدے کے تحرم سعودی عرب دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کا امریکی سامان خریدے گا منگل کے دن پینٹاگون نے اس سسلے میں جاری کرتا ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا اس سامان کے خریداری سے سعودی عرب کی اپنے لیے موجودہ اور مستقبل کے خطرات کو روکنے کی صلاحیت میں بہتری ہوگی مسلسل تربیت ای سپورٹس کے کھلاری اپنے زندگی کیسے گزارتے ہیں سعودی عرب کے دال حکومت ریاض میں منقض ہونے والے ورڈ کپ میں الیکٹرونک گیمز کی شائقین کی میزبانی کر رہا ہے تخلیقی ٹورنمیٹ نے ایک ایسی پناہ گاہ بنائی ہے جو دنیا بھر کے بینلقوامی کھلاریوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے اور اپنے شوق پورا کرنے کا موقع دے گی اس طرح انہیں مسلسل تربیت کرنا اس کی مشک کرنا اور کھیل کو بہتر کرنا ہوگا ای سپورٹس ورڈ کپ میں حصہ لینے والے جو ہے مسلسل کئی گھنٹے ٹریننگ میں گزارتے ہیں جبکہ کھلاری اکثر ایک جیسا روٹین اور لائف سٹائل شیئر کرتے ہیں ان کے لیے الیکٹرونک سپورٹس محض ایک لکجری یا مشکلہ نہیں رہا بلکہ یہ تفریح سے بھی آگے بڑھ گیا ہیں یہاں تک کہ یہ کمائی کے لیے ایک پروفیشن بن چکا ہے اس لیے بہت سے لوگ اپنا وقت کھیلنے میں سرف کرتے ہیں کیونکہ وہ کھیل کے سیکرٹ جاننے کے لیے روزانہ ٹریننگ کا شیڈول تیار کرتے ہیں ٹورنمنٹ کے نماز جیتنے تک اس میں مہارت حاصل کرنے کی مشک کرتے ہیں ملائشیا کے کھلاری محمد نور جن کی عمر صرف وقت گزارنے کی اہمیت کے بابجور ٹورنمنٹ کی تیاری کو ترشید دیتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کے ذریعے حاصل کردہ انعامات کی آسطن قیمت چاریس ہزار ڈالر ہے جو کہ وہ جیس سکتے ہیں علم کے حصول کے لیے کوئی عمر نہیں بزرگ سعودی شہریوں کے لیے تلیم بالغا محمد مقبول علم کے حصول اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی سعودی عرب میں الباہہ میں علم کے حصول کے لگن کے لیے بزرگوں کو ایک کمرہ جماعت میں بیٹھے جو بزرگ متعالمین ہیں ان کو دیکھ کر حیران رہیں گے مگر اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سبراہ باہہ کے علاقے میں بزرگ مرد اور عورتوں کے سکولوں کی میزوں پر حروف تحجی کو سیکھنے ہیں ان کی شکلوں کے بارے میں معلومات کے تمازلے کے مناظر وائرل ہوئے ہیں علم کے لیے میں سے بات کرتا ہوا ایک بزرگ سٹوڈنٹ انہوں نے کہا کہ وہ ازارت تعلیم کی جانب سے شروع کی گئی جو یہ مہم ہیں جس میں بالخصوص بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کافی مقبول ہوئی ہے یہ منصوبہ جنرل ایڈمینسٹریشن برایٹ تعلیم کی الباہہ گونٹری میں العقیق سیکٹر کے نوان مرکز میں شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد دنشمندانہ قیادت کی طرف سے شہریوں میں علم کے فروغ اور ان کی بھلائی کے لیے شروع کیا گیا اقتماعات پر عمل کرنا ہے اور اس پروگرام کے ذریعے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں علم کے فروغ اور ناخواندگی کو خدم کرنے کے لیے موسم جو گرمہ ہیں اس کے پروگرام کا حصہ ہیں اقامہ میں تاریخ پیدائش جو ہے وہ غلط ہے اس کو ٹھیک کیسے کروائے جا سکتا ہے سوال کے جواب میں جوازدانت کا ہندہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے گھر ملکوں کے رہنشی پرمنٹ میں کسی بھی تبدیلی یا دروسگی کے لیے ڈریکٹ جوازدانت سے رجوع نہیں کر سکتے اقامہ میں تاریخ پیدائش ٹھیک کرانے کے لیے کارکون کا کفید یا اس کی جانب سے جو مقرر کردہ مندوب ہے جس کے پاس کفید کی جانب سے بقاعدہ مصد کا آتھارٹی لیٹر ہو وہی جوازدانت سے رجوع کرنے کا اہل ہوتا ہے کفید کو چاہیے کہ وہ قریبی جوازدانت کے دفتر سے اپائنمنٹ لے اور مقرر وقت پر وہاں جائیں جہاں کارکون کا اقامہ اور پاسپورٹ اہلکار کو دکھائے جوازدانت میں موجود درخواست فارم بھی پاسپورٹ اور اقامہ کے ساتھ اٹیکٹ کیا جائیں جوازدانت کا اہلکار اقامہ میں کارکون کے طریق پدائش پاسپورٹ کے مطابق ٹھیک کر کے دوسرا اقامہ کارڈ چاری کر دیکھا یہ تمہارا پتک کا نیوز پیلٹ ہے نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام بارہ بجے کا نیوز پیلٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو نائکون شیئر کیجئے گا آپ کے اقیم دے وقت کا شکریہ السلام علیکم